انڈیا کے فورن منسٹر جے شنکر سیو سمٹ کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں جی ہاں صحیح سنا آپ نے پہلے ہم نے انویٹیشن بھیجی تھی مودی بھائی کو لیکن مودی صاحب کو شاید یہاں آنا گوارہ نہیں تھا انہوں نے اپنے فورن منسٹر ایکسٹرنل افیرز کے منسٹر جے شنکر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بھارت کے جو فورن منسٹر ہیں وہ پاکستان آنے پر کیسے امادہ ہوئے نو سال پہلے بھارت کے فورن منسٹر پاکستان میں تشریف لائے تھے اور اس وقت بھارت کی جو فورن منسٹر تھیں وہ سشما سوارج تھیں دوہزار پندرہ میں وہ پاکستان تشریف لائے تھیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً نو سال بعد بھارت کا کوئی ٹاپ آفیشل پاکستان کا وزٹ کر رہا ہے کیا اس میں بھارت کی کوئی مجبوری ہے یا بھارت کوئی چانس مس آؤٹ نہیں کرنا چاہتا ایسی او کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی مجبوری تو نہیں تھی یا بھارت کو کچھ بڑا مس ہونے کا خرچہ تو نہیں تھا آخر کیوں وہ جے شنکر صاحب جو پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم بائی لیٹرل الیلیشنز پر بات چیت بھی نہیں کرنا چاہتے وہ کیوں پاکستان آ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان نے جب موڈی صاحب کو انوائٹ کیا تھا تو جے شنکر کا بیان آیا تھا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کہا تھا کہ ایکشنز ایف کونسیکوینسز ہم نے اس ویڈیو میں سارا ایکسپلین کیا تھا ان کے بیان کو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے اگر پوزیٹیو کوئی بات آئے گی تو ہم اس کو اس طرح ڈیل کریں گے اگر کوئی نیگٹیو چیز آئے گی ہم اس کو اس طرح ڈیل کریں گے اب معاملات اس طرح ہم تیع کریں گے لیکن اب بائی لیٹرن ریلیشنز کے حوالے سے کوئی خاص سپیس رہ نہیں گی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے اور انہوں نے ایک اور بہت بڑا بیان دیا تھا کہ یعنی اب پاکستان کے ساتھ کونٹینیوز بات چیت نہیں ہو سکتی ٹاٹا بائے بائے مطلب کوئی ایشو ہوگا تو بات کریں گے انڈیس وارٹر ٹریٹی بھارت نے اس حوالے سے بھی کہا ہے پاکستان بھی کہتا ہے کہ بات چیت کرو انڈیس وارٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہو گیا ابھی نندن کا مسئلہ ہو گیا سوری میں نے کلبوشن یادف کا نام لینا تھا مکس ہو گیا کلبوشن کا مسئلہ ہو گیا یا بارٹر ریلیٹڈ کوئی ایشو ایل او سی سے ریلیٹڈ تھوڑے بہت معاملات مطلب جو بالکل بیسک لیول کی انگیجمنٹ ہوتی ہے جو دو ہمسائے کبھی کبار کر ہی لیتے ہیں جو کبھی بھی بات نہیں کرتے جو ڈی ایچ اے بہریہ میں رہنے والے ہمسائے جو کبھی ایک دوسرے کو موہ بھی نہیں لگاتے وہ بھی کبھی کبار ان کو بھی موہ لگانا پڑ جاتا ہے تو اس طرح کا ریلیشن ہے پاکستان اور انڈیا کا کہ جی بس بالکل ضرورت کے تحت تو یہ انہوں نے بھی کنفرم کر دیا تھا یہ ایک مہینے پہلے جب ہم نے انویٹیشن بھیجا تھا تو جے شنکر صاحب نے کہا تھا اب بائی لیٹرلیشن نہیں ہوں گے اور ایون انہوں نے جب یہ خبریں آئی ہیں کہ جی جے شنکر صاحب پاکستان کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر کلیریفائی کر دیا ہے پتہ نہیں ان کو وہاں پہ جو نیشنلسٹ ہیں ان سے ڈر لگتا ہے فوراں ہی انہوں نے اپنے آپ کو کلیریفائی کر دیا ہے ایک ڈسکلیمر دے دیا ہے کہ پاکستان انڈیا ریلیشن کی بات نہیں ہوگی یہ ایک ملٹی لیٹرل کوپریشن فورم ہے تو ہم اس سے ریلیٹڈ بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ جس طرح کے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ہیں اس میں بڑی چیم گویاں ہوں گی بڑا میڈیا کا انٹرسٹ ہوگا مجھ سے سوال پوچھے جائیں گے کہ جی پاکستان انڈیا ریلیشن کے بارے میں لیکن میں بات نہیں کروں گا اس سوالے سے نہ ہی میں کسی پاکستانی آفیشل سے پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے بات کروں گا یہ ایک ملٹی لیٹرل ایونٹ ہے نہ کہ بائی لیٹرل ایونٹ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جانا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری طرح پاکستان بھی ایسیو بلوک کا ایک ریسنٹ میمبر ہے پچھلے سال ہم نے اس کی میزبانی کی تھی اب پاکستان کرنے جا رہا ہے تو ہماری جو پارٹیسپیشن ہے وہ ضروری ہے بات تو بالکل صحیح کی ہے جیشنکر صاحب نے کہ جو بھی اس کے میمبرز ہیں ان سب کا رائٹ ہے اس کی میزبانی کرنا تو سب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اب ایسیو کے حوالے سے مزیدار بات کیا ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایسیو کا ایک اجلاس ہوا تھا جس میں بھارت نے اس کو سکپ کیا تھا اور اس وقت بہت زیادہ چائم گویاں ہو رہی تھی کہ ایسیو میں بھارت بلکل ہی انٹرسٹ نہیں دکھا رہا اب ایسیو کس نے شروع کیا تھا یہ چائنہ اور روس نے شروع کیا تھا سینٹرل ایشن ممالک کے ساتھ اور اس میں بعد میں پھر پاکستان انڈیا ایران وغیرہ شامل ہوئے ہیں اس کے بہت سے اوبزرور سٹیٹس بھی ہیں یہ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے مابین ایک بڑا زبردست ایک فورم ہے اب یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے جو میں نے پچھلی کئی ویڈیوز میں بھی ایکسپلین کیے ہوئے کہ کچھ فورمز ہیں ایشیا سے ریلیٹڈ جہاں پر بھارت اس طرح دلچسپی نہیں لے رہا پاکستان ان میں دلچسپی لے رہا ہے اب وہ فورمز کیا ہیں ایسیو شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشن نام سے ہی ظاہر ہے شنگھائی مطلب چائنہ اس کا روح روان ہے رشیہ کے ساتھ ایسیو کے بعد آتا ہے بی آرائی بیلٹ انڈ روٹ انیشیٹیف پیورلی چائنہ کا جس کو روح سپورٹ کرتا ہے سینٹرل ایشیا کے ممالک سپورٹ کرتا ہے پاکستان سپورٹ کرتا ہے بی آرائی میں بھی بھارت کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے اور اس کے علاوہ برکس آ جاتا ہے برکس کی ایکسپینشن کے بھارت خلاف ہے کیونکہ بھارت کو ایک یہ بھی کنسرن ہے کہ کہیں پاکستان شامل نہ ہو جائے تو برکس کی ایکسپینشن میں بھی پاکستان بھرپور ان کی حمایت کرتا ہے روس اور چائنہ کی اور پاکستان اپنی شمولیت کے حوالے سے بھی راہ ہم باہر کر رہے ہیں تو یہ کچھ کچھ پلیٹ فارمز ہیں ایشیا کے جہاں بھارت ایک روسی ہوئی فپھی کا کردار ادا کرتا ہے میں نے نہیں جانا کبھی چلا جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ابھی لاسٹ ایسیو جو ہوئے اس میں نہیں گئے اب اس میں آ رہے ہیں پاکستان کسی کو کوئی شورٹی تو نہیں تھی کہ مودی ساہو آئیں گے یا نہیں یا کسی بندے کو بھیجیں گے یہ تو یہ بہت بڑی نیوز بان چکی ہے کہ جے شنکر صاحب پاکستان آ رہے ہیں تو جیسے ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسیو ایک ایمپورٹن فارم ہے اور اس میں شرکت ضروری ہے تو یہاں سے ان کو بھی فیل ہوئے ہیں کہ جس طرح یہ ایسیو کو اگنور کر رہے تھے کچھ عرصے سے روس نے اس کا نوٹس لیا ہے اس کے بعد روس نے کیا کیا ہم نے اس ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے روس نے زبردس آفرز کروائیں پاکستان کو روس نے کہا کہ پاکستان انٹرنیشنل نوٹ ساؤٹ ٹرانسپورٹ کوریڈور کو جوائن کرے جو کہ اریجنلی انڈیا اور روس کا ایڈیا تھا لیکن روس اس میں پاکستان کو ڈال رہا ہے روس کہہ رہا ہے آؤ پاکستان آپ آؤ یہ انڈیا کو ایک انڈریکٹ میسیج دے رہا تھا کہ دیکھو اگر آپ ایسیو اور یہ برکس ویرہ میں نہیں اتنا انٹرسٹ لوگ ایشین رہداریوں میں تو ٹھیک ہے ہم پاکستان کے ساتھ زیادہ دوستی کر لیں گے آپ یہ تو یارانہ ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں امریکہ بادر کے ساتھ آپ تو بڑے بڑے ڈیفینس ایگریمنٹ کرتے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ایشیا کا نہیں خیال حالانکہ ایشیا میں ایک پیوٹل رول ہے انڈیا کا ایک ایمپورٹنٹ کنٹری ہے بہت بڑا کنٹری ہے دوسرا بڑا کنٹری ہے ایشیا کا دوسری بڑی پاپولیشن والا کنٹری ہے لیکن پھر بھی بھارت زیادہ ویسٹن پاور سے دوستیاں چلا رہے ہیں آج کل اور یہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو ڈیچ کروارا تھا لیکن اب بھارت نے دیکھا جب پیوٹن پاکستان کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں روس پاکستان کی دوستی بڑھ رہی ہے تو فارم انہوں نے ایسیو میں شمولیت کا فیصلہ کی ہے کیونکہ پاکستان بھی جو فیصلے کر رہے ہیں وہ کافی بولڈ ہیں ایشیا کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان بھی تھوڑا ٹلٹ کر گیا تھا جسے کہتے ہیں بہیک گیا تھا اور بہیکتے بہیکتے امریکن اوربٹ کی طرف جا رہا تھا اوربٹ میں کسی کے نہیں ہونا چاہیے آپ کو ہر جگہ پہ فلوٹ کرنا چاہیے یہ پاکستان اس وقت اب ایسا لگ رہا ہے پاکستان کر رہا ہے جو پاکستان 2018-19 میں کر رہا تھا کہ امریکہ سے بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی اور پرو ریجن پالیسیز بھی لے کر چل رہا تھا وہ ضروری ہے اور اب وہ پالیسیز نظر آ رہی ہیں اب دیکھیں جس طرح ملیشیا کے پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کی روس کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے چائنہ کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اب ایسی او کا اجلاس ہے پاکستان بڑا تیار نظر آ رہا ہے برکس میں شمولیت کے لیے پاکستان پر تول رہا ہے یہ ساری چیزیں پتا چلتی ہے کہ پاکستان ایشین بلوک کا اہم میمبر بننا چاہتا ہے اور ایشیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں پرو ریجن اپروچ لے کر چلنا چاہتا ہے اور افغانستان کی جو پالیسی ہے میں بھی بھارت کے لیے کوئی سپیس نہیں رہے گی تو یہ مجبوری تو نہیں ہم کہیں گے بٹ ایک ضروری چیز تھی بھارت کے لیے کہ وہ ایسی او سمیٹ کو سکپ نہ کرتا ایک اچھا فیصلہ ہے جے شنکر کا پاکستان آ رہے ہیں بلاول صاحب گئے تھے اور جے شنکر نے ان کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا تھا کہ جی پاکستان جو کرتا ہے وہ ہم بھی پھر ایسی کریں گے مطلب وہ اوپن لی کہتے ہیں ان کا ایک سٹینس ہے جی پاکستان دہشت گردی یہ وہ پاکستان ایسی حرکتیں کرتا ہے انہوں نے ایک نیریٹیف پکڑا ہے پاکستان کے حوالے سے وہ اس سے پیچھے نہیں اٹھتے وہ پوری دنیا میں اسی نیریٹیف کو لے کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن اب پاکستان بھی اپنی جو ڈپلومیسی ہے اس کو بہتر کر رہا ہے پرو ریجن اپروچ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں اس میں کچھ بہتری نظر آ رہی ہے اور جو ریجنل پاورز ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائی جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فیڈرل حکومت سیکیورٹی میئرز کو بھی بڑھا رہی ہے اسلام آباد میں اب اسلام آباد میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ وی وی ہے کہ جلسے وغیرہ ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے یہ بھی ایک بہت بڑا سردت بن رہا ہے اب جلسوں کی کیا فلوسفی ہے اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ جب جی سیون وغیرہ کا اجلاس ہوتا ہے یا برسلز میں پوری دنیا کے لیڈرز آتے ہیں تو ڈیفرنٹ آپ کے جو لوگ ہیں ڈیفرنٹ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ یا دوسرے رائٹس گروپ وہ احتجاج کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بڑے موقع ہی ہوتے ہیں جہاں پر آپ رپلز کر سکتے ہو جہاں پر آپ اپنی آواز دنیا کو دکھا سکتے ہو آپ پر میڈیا کی توجہ بڑھ سکتی ہے تو شاید پی ٹی آئی کی بھی یہی سٹریٹیجی ہے کہ دیکھو جی اتنا بڑا ایونٹ ہے ابھی ملیشیا کے پرائی منسٹر آئے ہیں ابھی جی شنکر آئیں گے میں پندرہ سولہ اکتوبر کو آئے یہ چند دن بعد تو اس میں ہم ذرا اپنا شور مچائیں تاکہ ہمارے پر میڈیا اٹینشن پڑے اور ہمارے جو گریونسز ہیں وہ دنیا کو پتا چلیں یہ ان کی ایک سٹریٹیجی ہے جبکہ حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ کچھ دن آپ پیچھے ہٹ جائیں پلیز نہ کریں محسن اکوی بار بار آ کر میڈیا پر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جائیں کچھ دن رک جائیں تو اسی لیے اسی خطرے کے پیش نظر عام فورسز کو طلب کر لیا گیا اسلامباد میں تاکہ یہ ایسیو وغیرہ کے اجلاس یہ سکون سے ہو جائیں اور دھرنے وغیرہ نہ ہوں اب یہاں پر حکومت کی بھی بات کریں تو وہ بھی ایک لیجٹیمیسی لینا چاہ رہی ہے جسے کہتے ہیں نا ایک گلوبل اپروول کیونکہ ان کی ریٹنگ اتنی اچھی تو نہیں چاہ رہی ملک میں ہم سب کو پتا ہے یہ جو سرکار ہے ان کی کیا پاپولیریٹی ہے تو وہ اس طرح کے ایونٹس کے ذریعے اپنا قد بڑھانا چاہ رہی ہے اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے اب اس میں ملٹیپل ٹورز ہوئے ہیں ملٹیپل ویزٹس ہوئے ہیں ڈیفرنٹ ہیڈ اپ ڈا گرمنٹس اور بڑی بڑی پرسنیلٹیز ملیشیا کے پی ایم آئے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کا پاکستان کا ویزٹ پھر جے شنکر یہ بڑے بڑے نام ہیں تو حکومت اس وقت سمجھ رہی ہے کہ ان ویزٹس کی وجہ سے اور جو مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے بری طرح سے شیٹر ہو چکا ہے تو یہ گرمنٹ اس وقت یہ کرنے کی کوشش کہہ رہی ہے پاکستان بھارت کے تعلقات کی بات کریں تو اس وقت جو دونوں سرکاریں ہیں شریفوں کی سرکار پاکستان میں بھارت میں بی جے پی کی سرکار یہ نارملی اچھا تعلقات کو آگے لے کر چلتی ہیں کوشش ضرور کرتی ہیں انہوں نے نائنٹی نائن میں بھی کوشش کی تھی دوہزار پندرہ میں آئی تھنگ کیا سولہ میں مودی صاحب نے سرپرائز وزٹ کیا تھا تو اور اس کے بعد مودی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی پاکستان میں کس سے بات کریں آرمی سے بات کریں یا پرائم منسٹر سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے بات کرنی نہیں ہے پاکستان سے اور اس لیے وہ کہتے ہیں اب ہم پاکستان کے بغیر اپنی فورن پالسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں حالانکہ وہ بدنام کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑتے پاکستان کو پوری دنیا میں انہوں نے پورا پروپگینڈا بھی ایک پھلایا ہے پاکستان کے خلاف لیکن کہتے ہیں ہم اپنی فورن پالسی کو پاکستان کے بغیر نیویگیٹ کریں گے اور وہ کر رہے ہیں اتنے امپورٹنٹ ہمسائے کو اگنور کر کے حالانکہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ان کو زمینی رستہ پروائیڈ کرے لاہور سے پشاور تک یہ صرف چار سو کلومیٹر کا جو پیچ بند کیا ہے پاکستان بھارت کے لیے بھارت کہتا ہے یہ رستہ کھول دو بہت حد تک تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں ہمیں سینٹرل ایشیا کی ایکسس مل سکتی ہے افغانستان کے رستے سینٹرل ایشیا تک اور پھر روس تک اور پھر یورپ تک پاکستان ان کو یہ ایکسس پروائیڈ نہیں کرتا آرٹیکل 370 کے بعد کشمیر میں جب بھارت نے جس طرح کے اقدمات کیے تھے پاکستان نے ان سے ساری ٹریڈ وغیرہ بند کر دی تھی اور اس لیے بھارت ایک آلٹرنیٹ روٹ کی طرف جاتا ہے اور وہ رستہ سمندر کے ذریعے چاہ بہار سے کنیک کرتا ہے اور پھر وہ ایران کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک جانے کا منصوبہ اب رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان نہیں دیرہ زمینی رستہ جو کہ بہت آسان ہے اب بھارت سمندری رستے سے اس کو کنیک کرنا چاہتا ہے اور اس میں اب سعودی عرب اور امریکہ بھی بھارت کی مدد کر رہے ہیں یہ انڈیا میڈل اسٹ اسرائیل کوریڈور جو بنایا تھا انہوں نے اس پر بھی کام جاری ہے یہ بھی یورپ تک جائے گا تو بھارت کو یہ بھی یہاں پر بھی ایک اوپننگ آفر ہوگی ہے لیکن آئیڈیل تو وہی ہے زمینی رستے جو ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے وہ سب سے زیادہ کرامہ دوتے ہیں اگر اویلیبل ہوں نہیں تو سمندری رستے اس لیے یوز کیے جاتے ہیں کیونکہ زمینی رستے نہیں ہوتے لیکن اگر زمینی رستہ ہے جیسے سینٹرل ایشیا اور بھارت کے بیچ میں پاکستان ہے تو پاکستان وہ رستہ کھول دے تو بھارت کی موجے ہو جائیں گی لیکن پاکستان نہیں کھولتا پاکستان کہتا ہے جی آرٹیکل 370 کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم بھارت سے ٹریڈ کو قائم رکھیں یا تعلقات کو بحال رکھیں جیسے انڈیا کہتا ہے نا کہ ایک کمپریہنسیف ڈائیلوگ کا دور ختم ہو گیا ہے آن انٹر اپٹڈ ڈائیلوگ کا دور ختم تو پاکستان نے بھی یہ 2019 میں کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے اب بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی عمران خان کی حکومت میں اب یہ جب شریف گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے نواز شریف نے مریم نواز نے شباز شریف نے یہ تین ٹاپ لوگ ہیں ان کے ان تینوں نے اشارے دیئے میں اور اسحاق ڈارنے بھی کہ ہم بھارت سے بات چیت تھوڑی بہت کرنا چاہتے ہیں ٹریڈ ہی کھولنے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت سے تاجروں کا تو نون لیگ کی یہ اپروچ ہے کہ کم از کم ہم ٹریڈ کھولنے بھارت کے ساتھ اور اس کے علاوہ دوسرے جو ایشیوز ہیں انڈس وارٹ ٹریٹی ہے ایلو سی کے مسائل ہیں بارڈر منیجمنٹ کے ایشیوز ہیں وہ بھی بھارت سے بات چیت ہم کرتے رہے ہیں جبکہ بھارت اس حوالے سے بھی کوئی خاص انٹرس شو نہیں کرا رہا اور ایسیو میں شمولیت کا مقصد بھارت کا بڑا کیلکولیٹڈ ہے بھارت بہت ہی بیلنسنگ طریقے سے اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا ایسیو میں پہلے جو بھارت نے ایک دو سکپ کی ہیں بھارت اس جگہ کو فیل کرنا چاہتا ہے اور بھارت یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایسیو میں اتنے زیادہ میمبرز ہیں اور چائنہ اس کا روح روائے ہیں اور اگر میں مس کرتا گیا تو چائنہ کا انفلوینس اس ریجن پر مزید بڑھ جائے گا اور ان ممالک پر تو اس لیے اس میں شمولیت اختیار کرنا بھارت کی ایک قسم کی مجبوری ہے کہ وہ چائنہ کو کاؤنٹر بیلنس کرے اور اس کے ساتھ ہی سینٹرل ایشن ممالک جو کہ ایسیو میں ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرے ریشیا سے تو پہلے ہی ان کے تعلقات بہتر ہیں لیکن کیا ان کے ڈیفرنسز آ رہے ہیں سار کو دوہزار سولہ میں بھارت نے بلوک کر دیا تھا پاکستان اس کی سربراہی کر رہا تھا اس کے بعد سے لے کر سار کی ویلیو بلکل ختم ہوئی بھی ہے بنگلہ دیش کے جو نئے پرائم منسٹر ہیں ان کی میٹنگ شباز شریف سے ہوئی ہے اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سار کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے جس کو بھارت نے سابوٹ آج کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ہم سار کا بھی ریوائیول دیکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے انڈر یہ بھی ایک ایسی کیمپین ہے جو پاکستان جس کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے بھی اس طرح ایفرٹس نہیں کر رہا جس تو کرنی چاہیے مطلب اس کی کامیابی کی صورت میں پاکستان ایک بار پھر بھارت کے سامنے وکٹوریس ہو جائے گا کہ دیکھو جی جس پلیٹفارم کو بھارت بلوک کرنا چاہتا تھا ہم نے اس کو دوبارہ ریوائیول کیا ہے اور وہ بھی بنگلہ دیش کے ساتھ یہ بہت انٹرسٹنگ سیچویشن ہوگی تو ایسی او کو اس بار فلحال بظاہر پاکستان سکسیس فولی ہیڈ کرنے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک فتح ہے پاکستان کے لیے جے شنکر کا پاکستان کا آنا اب میرے حساب سے بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر پاکستان برکس میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے لیکن پاکستان کو تھوڑا بہت امریکہ کی نرازگی کا بھی ڈر ہے آئی ایم ایف نے بھی اپروو کیا ہے پاکستان کے لیے بیلینز آف ڈالرز کا پیکج تو پاکستان نے اس کو بھی بیلنس کرنا ہے کہ ہماری ایکانومی کافی حد تک امریکہ پر ڈپینڈ کرتی ہے کیونکہ پچھلے پچھتر سالوں سے تو ان کے سارے سسٹم میں ہم رہ رہے تھے ان کا بینکنگ سسٹم ان کا فینینچل سسٹم ان کا آئی ایم ایف ان سے دوستیاں ان کو ایکسپورٹس تو وہ بھی پاکستان نے چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہے اور اپنے جو نئی جو ہمارے بلوکس ہیں ان میں بھی شمولیت اختیار کرنی ہے بڑے کیرفل طریقے سے اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا کافی بیلنسنگ ایکٹ قائم رکھتا ہے ویسٹ اور ایشیا کے درمیان لیکن اس میں انڈیا کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن بہت بڑی ہے سائز بہت بڑا ہے پاکستان کو یہ امریکہ وغیرہ کبھی کبھار اگنور کر دیتے ہیں لیکن پاکستان کی بھی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک اگنور نہیں کیا جا سکتا اور اگر ہماری اچھی پالیسیز ہوں تو ہم بھارت کو ایزیلی مات دے سکتے ہیں مطلب اپنے سٹیٹیجک منورز کر سکتے ہیں سکسیسفلی جو ہم کرتے بھی تھے سکسٹیز میں سیونٹیز میں ایٹیز میں جو ہم بلکل ہی نہیں کرتے کیونکہ شاید اس طرح اب بلوطنی نہیں رہی ہمارے لوگوں میں میرے ساتھ سے بھارت کی شرکت اس میں ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کو پوزیٹیبلی آگے بڑھنا چاہیے جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ ملٹی لیٹرل ایونٹ ہے لیکن اس میں بائی لیٹرل بات چیت بھی ہو سکتی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے یون میں لوگ بات کرتے ہیں یون سے بڑا ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم تو کوئی نہیں ہے لیکن وہاں بھی بائی لیٹرل باتیں ہوتی ہیں تو یہاں بھی جے شنکر صاحب کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں اگر وہ اسلام آباد آ رہے ہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے ان کو اچھے اچھے کھانے کھلائے جائیں ان کی آؤ بھگت کی جائے مہمان ہے ہمارے سارانکھوں پر اور اس طرح کے رویہ اب ہمیں ترک کرنے ہوں گے آگے بڑھنا ہے اس ریجن کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے ریجنل کنیکٹیوٹی کا انوائرمنٹ بنانا اور پاکستانی سرکار کو بھی اللہ تعالی حدایت دے جو اقدمات یہ کر رہے ہیں انٹرنلی جس طرح معاملات کو لے کر چل رہے ہیں وہ بہت ہی تشویش ناک ہے اور وہ پاکستان کے لیے بلکل بھی فائدہ مند نہیں ہے اب اس وقت پوری دنیا میں ریجن میں بڑی بڑی چینجز ہو رہی ہیں تو بہت کیرفولی نیویگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنے گھر کے حالات کو بھی درست کرنا چاہیے جلد از جلد اور انڈیا کے سٹریٹیجک تھنکرز بھی یہ منشن کر رہے ہیں کہ ایس سی او میں جے شنکر کی جو شمولیت ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھارت ابھی کمیٹڈ ہے ایس سی او کے ساتھ اور بھارت بھی ریجنل کوپریشن میں بہت سیریس ہے لیکن جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ واقعی بھارت کی یہ مجبوری تھی اگر بھارت نہ آتا تو بھارت بہت بڑا چانس مس کر دیتا اور صرف اس بیس پر کہ جی ہماری پاکستان سے نہیں بنتی اتنے بڑے ایوینٹ کو مس کر دیتا تو یہ ان کا آنا اچھا فیصلہ ہے اور اچھی بات چیت ہونی چاہیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہم یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں اور بہت سے جو ایشیوز ہیں ان کو مل بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے ڈسکس کرنے سے بہت سی چیزیں ہاں لوں گی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کوئی اوپننگ دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان جے شنکر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی دو طرفہ بات چیت نہیں ہوگی صرف ایسیو کے حوالے سے بات چیت ہوگی کیا ان کا دل پاکستان آ کر پگل سکتا ہے کیا دونوں ملکوں کے درمیان آپ کوئی برف پگل تیوی دیکھ رہے ہیں کوئی بات چیت کسی میٹر پر ہوگی جب وہ پاکستان آئیں گے یا وہ ٹیپیکل ساؤت ہیشن شادیوں کی طرح ایک روسی پھپی بن کر ہی رہیں گے پورے ایبنٹ میں کومنٹ کیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیپ چینل سبسکرائب کرنے ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دوالن تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھرسو پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پاپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے طرح تک ٹائم پر پہن جائیں